بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین آت کی اس ویڈیو میں ہم یونس علیہ السلام اور قوم منوس کا واقعات دیکھیں گے کہ اللہ الرحمن الرحیم نے اس قوم کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر اس طرح سے کیا ہے حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کو میں سورہ یونس میں سورہ صحفان میں سورہ انبیاء میں سورہ انعام وغیرہ اور بہت سی صورتوں میں تذکرہ کیا ہے دراصل جب کبھی اللہ تعالیٰ کسی نبی اور اس کے قوم کا تذکرہ کرتا ہے بتانا یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ امت محمد یا اس قوم سے سبق حاصل کریں یونس علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں وہ مشہور نبی ہے کہ آپ کو جس قوم کی طرف بھیجا گیا آپ اس کو مسلسل توہید کی دعوت دیتے رہے لوگ کو سمجھاتے رہے اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے لیکن ایک لمبا وقت گزرنے کے بعد ایک کافی عرصہ گزرنے کے باوجود بہت کم لوگ ایمال لائے ہیں بلاخر فیصلہ یہ ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ اپنی قوم کو باخبر کر دیجئے کہ تین دن میں عذاب آ جائے گا اور اب وہاں سے رخصت ہو جائے گی چنانچہ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو آگاہ کر دیا کہ آپ میری بات مان لیجئے ایک رب کے جھنٹے دلے آ جائیے میں جو دعوت پیش کر رہا ہوں اس کو قبول کر لیجئے ورنہ تین دن میں عذاب آ جائے گا جب یہ بات ان قوموں کو بتا چلی تو لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یونس کبھی جھوٹ نہیں بولتا اگر یونس نے کہا ہے کہ عذاب آ جائے گا تو یقیناً عذاب آئے گا یہاں سے یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ دیکھا جائے اگر رات کو یا کسی بھی وقت یونس علیہ السلام اس بستی سے نکل جاتے ہیں تو سمجھ جائیے کہ عذاب آنا یقینی ہے جنانچہ جب عذاب سے پہلے والی رات تھی یونس علیہ السلام وہاں سے رخصت ہو گئے اور اس طرح لوگوں نے دیکھا کہ واقعی یونس علیہ السلام صد بول رہے تھے ان کے پاس سیاہ بادل چھا گئے اور عذاب کی شروعات ہونے ہی والی تھی لوگوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا پڑھتے اور ایمان لیا ہے اللہ تعالیٰ پر اور ایک میدان میں جا کر پورے بچے بوڑھے جانور اور تمام لوگ توبہ وستغفار کرنے لگے رونے لگے گھڑ گھڑانے لگے اللہ کے سامنے آجزی اختیار کرنے لگے اور رو رو کے دعائیں کرنے لگے چنانچہ اللہ تعالیٰ کو ترس آیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا پول کی اور عذاب کو وہاں سے ہٹا لیا یہ قوم قوم یونس کا مختصر واقعہ ہے تمام قوموں کا جتنی کا بھی ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے یہ واحد قوم ایسی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب الہی سے محفوظ رکھا ان کے توبہ وستغفار کی وجہ سے ان کے ایمان لیاڑی کی وجہ سے حالانکہ یونس علیہ السلام وہاں سے رخصت ہو سکتے ہیں ایک دوسرا پہلو یونس علیہ السلام جب وہاں سے گئے ہیں تو وہ پوری ایک تفصیل قرآن مجید کے اندر ہے آپ اس طرح سے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے ہیں اور اس میں جب آپ کچھ مفسرین کا اختلاف ہے کچھ کہتے ہیں سات دن کچھ کہتے ہیں تیس دن کچھ کہتے ہیں چالیس دن آپ اس مچھلی کے پیٹ میں رہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس مچھلی کو کہا کہ آپ یونس کے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے لہذا یونس علیہ السلام وہاں رہے آپ نے دیکھا کہ سمندر کے جانور سمندری مچھلیاں جو بھی چیزیں وہاں پہ تھی وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے اور ہم تو سیانہ بیان کر رہی تھی تنانچہ یونس علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی اور وہ بہت مشہور آیت قرآن مجید کے اندر ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہئے لا الہ اللہ اس دعا سے اس تسبیح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا اور خود قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ یہ دعا نہ کرتے لا الہ اللہ انت سبحانہ کے انہیں گنتمینا ظالمین تو وہ قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں پڑھ رہتے ہیں تو اس طرح یونس علیہ السلام اور آپ کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش سے اور آپ قوم کو عذاب سے محفوظ رکھا حضرین یونس علیہ السلام اور آپ کی قوم کے اس واقعے سے جو چیزیں ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ سبر دائی کو یا جو لوگ دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں اصلاح کے کام میں لگے ہوئے ہیں ان کو سبر سب سے پہلے کرنا پڑتا ہے سبر ان کی صفت اور ان کا لازمی جز ہونا چاہیے لوگوں کو مدوں کو ان کو دعوت دیتے دیتے آنے والی پریشانیوں سے آنے والی پریشانیوں میں پڑھ کر سبر کرنا یہ دائی کی خاص صفت ہے دوسرے جب کوئی بھی مصیبت اور پریشانی آ جاتی ہے تو اس صورت میں اللہ تعالی کو جتنا یاد کیا جائے جتنی اس کی حمد و سنہ اور تسبیح بیان کی جائے اتنا کم ہے یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے آپ نے دیکھا کہ سمندری جانور اور مچھلی اللہ تعالی کی تسبیح حمد و سنہ بیان کر رہی ہیں اللہ تعالی نے یونس علیہ السلام نے اللہ تعالی کی حمد و تسبیح بیان کی لا الہ الا انتہ سبحانہ کے حمد و سنہ بیان کرتے رہنا چاہیے جب بھی وہ کوئی پریشانی اور مصیبت کا سامنا کریں دعوت یا دین پہنچاتے ہوئے اس کے علاوہ بھی کوئی بھی آفت میں مطلع ہوں تو اس دعا کا خاص احتمام کریں اللہ تعالی کی تسبیح اس کے حمد و سنہ بیان کرتے رہنا چاہیے تیسرے جو بات ہمیں اس باتے سے پتا چلی ہوئے کہ جب اللہ تعالی کی طرف سے کوئی مصیبت پریشانی یا کسی بھی طرح کی کوئی دشواری سے محصت مجموعی پوری قوم پوری امت گزریں تو ان کو توبہ و استقفار کی طرف حضور کرنا چاہیے توبہ و استقفار کرنا چاہیے اللہ تعالی سے رو کر گڑ گڑا کر آجسی کے ساتھ آنسو بہا کر اپنے گناہوں پر اپنے غلطیوں پر شرنندہ ہونا چاہیے اور غلطیاں نہ کرنے کا عزم کرنا چاہیے جیسا کہ اس قوم سے ہمیں ملتا ہے اللہ تعالی نے یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا کسی بھی قوم کو محفوظ نہیں رکھا سب حلاق و برباد کر دی گئی لیکن یونس علیہ السلام کی قوم یہ واحد قوم ہے جو عذاب الہی کی شروعات ہونے کے باوجود توبہ و استقفار کے نجید میں محفوظ کرتی گئی تو توبہ و استقفار بہت ضروری چیز ہے خاص طور سے ماہ جسے ہم گزر رہے ہیں رمضان و مبارک اس میں اللہ تعالی کے حمد و سنا تصویح جتنی بیان کی جائے کم ہے یہ مہینہ سبر کا مہینہ ہے اس مہینے میں ہم سبر سیکھ کر آنے والے گیارہ مہینوں میں آنے والی زندگی میں سبر کا خاص ہے خاص طور سے دائی کا کردار ہم جب ادا کریں اور اس کے سلسلے میں نتیجے میں جو پریشانی آئے اس پر سب کریں اور اس ماہ میں توبہ و استقفار جتنا ہوں ہم کریں اس ماہ کے بعد بھی اپنے گناہوں پر نادی و شنگندہ رہیں اس پر کڑے نہیں اٹھ کر اسران نہ کریں اس پر ڈٹے نہ رہیں بلکہ اللہ تعالی کے یہاں آجزی کے ساتھ اپنے آسو بہاتے رہیں اپنے گناہوں کا اپنے کمزور ہونے کا احساس کر کے اللہ تعالی سے مغفرت کی دعا کرتے رہیں تو یہ یونس علیہ السلام کی قوم سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ تعالی کی طرف جتنا پڑھتے ہیں اتنا کم ہیں جتنا رجوع کریں اتنا کم ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے مغفرت کے فیصلے فرمائے اللہ تعالی ہمیں تو استغفار کرنے کی توفیق ممارے لکھیں